بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائکروسوفٹ ایکسل کے ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں ہم زین سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں ہم مائکروسوفٹ ایکسل میں آپ کو OLE ٹیکنیک کو یوز کرنا سکھائیں گے OLE ٹیکنیک کہتے ہیں Object Linking Embedded تو ہم دیکھتے ہیں کہ OLE ٹیکنیک سے ہمیں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ جو فیچر ہے ایکسل کا اس کو ہم کان کان پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے میں کیا فائدہ ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس دو فائلز ہیں ایک میں نے یہاں پر ورڈ کی فائل لی ہے ایک میرے پاس ایکسل کی فائل ہے میں سب سے پہلے ورڈ کی فائل کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں تو آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے تو میرے پاس جیسے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ٹائپ کیا ہوا ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر لیٹر میں آپ ڈیفرنٹ جگہ پر کوئی نام لکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ پر میں اس کو میں ڈلیٹ کر کے یہاں پر کوئی نام لکھنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد ہے کہ میں لاز پر جاؤں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی وہی نام ہو جو میں وہاں پر اوپر لکھوں تو یہ جو لیٹر ہے یہ میں نے ہنٹرڈ جو امپلائیز ہیں ان کا لیٹر ٹائپ کرنا ہے تو ہر دفعہ میں یہاں پر نیم چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا مائکرسوف ایکسل میں یہاں پر کسی بھی ایکسل میں کوئی نیم لکھ دوں گا میں نے یہاں پر لکھا کامران لکھنے کے بعد میں یہاں پر آوں گا اس کو کوپی کروں گا سیل کو کنٹرول سی سے میں نے کوپی کیا واپس ورڈ کی فائل میں میں جاؤں گا یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر پیسٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے پیسٹ سپیشل میں جانا ہے پیسٹ لنگ پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے مائکروسافٹ ایکسل ورکشیٹ اوبجیک اس کوoléغ کر کے آپ نے اوکی کر دینے تو دیکھیں یہاں پر نام ہمارا جو ہے وہ پیسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کیا کروں گا یہاں پر جاؤں گا میں نے یہی نام پیسٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر دوبارہ پیسٹ سپیشل میں جاتا ہوں لنگ اور اس کے بعد پیسٹ لنگ کے بعد مائکروسافٹ ایکسل ورکشیٹ اوبجیکٹ تو یہ بسیoshiba ہم MEL technique نیوز کر رہے ہیں ہم جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو سمپل پیسٹ نہیں کر رہے بلکہ اوبجیک لنکی ایمبیڈڈ کر رہے ہیں مطلب کہ ہم اس کو اس طرح پیسٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم ایکسر میں اس کو چینج کریں گے تو یہاں پر آٹومیٹکلی یہاں پر چینج ہو جائے گی میں اس کو فائل کو سیپ کرتا ہوں کنٹرول ایس کر کے اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ورڈ کی فائل کو اب اگر میں یہاں سے اس لین کو چینج کر دوں میں یہاں پر ali لکھوں اور لکھنے کے بعد اس کو کنٹرول ایسے سیپ کروں اور اس فائل کو بھی میں کلوز کر دوں تو جو ہماری مائکرسوفت ورڈ کی فائل ہے اس میں جو چینج ہے وہ آٹومیٹکل ہی ہو جائے گی یہ دیکھیں جیسے ہی فائل یہاں پر اوپن ہوگی تو ہمارے پاس سامنے ایک میسیج آئے گا تو ہمارے پاس یہاں پر ایک میسیج آیا ہے this document contains link that may refer to other file do you want to update this document with the data from the link file یہ ہم سے یہاں پر ایک میسیج آیا ہے کہ جی آپ کی یہ جو فائل ہے اس میں جو data ہے وہ کسی اور فائل کے ساتھ link ہے تو اگر آپ اس کو update کرنا چاہتے ہیں تو yes کریں اگر نہیں کرنا چاہتے تو no کریں تو چونکہ یہاں پر کام نہ لکھا ہوا ہے لیکن میں نے یہاں پر تو name change کر کے علی کر دیا تھا تو میں اپنی فائل کو update کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر yes کروں گا اور تھوڑی زیر update کریں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ یہ دیکھیں update ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ کے باس علی لکھا ہوا آگیا ہے اسی طرح اگر میں نیچے جاؤں تو یہاں پر بھی دیکھیں علی لکھا ہوا آگیا ہے اگر ہم اس فائل کو دوبارہ close کریں close کرنے کے بعد save کر دیں اور excel میں جا کے جہاں پر ہم نے علی لکھا ہوا تھا اس کو ہم یہاں سے change کر لیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا تاہر لکھ کے میں نے اس کو control s کیا save کیا فائل کو close کر دیا ہم نے دوبارہ microsoft word کی فائل کو ہم نے open کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا message show ہوتا ہے ہمیں یا پھر نہیں ہوتا show تو ہم نے دوبارہ message show ہوا ہم نے yes پر کلک کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو name تھے وہ automatically update ہو گئے ہیں یہاں پر بھی ہمارے پاس تاہر لکھا ہوا آگیا اور یہاں پر بھی ہمارے پاس تاہر لکھا ہوا آگیا تو اس طرح object link میں embedded کی جو technique ہے OLE technique اس کو use کرتے ہیں کہ ہم excel میں جو کوئی بھی data ہوتا ہے اس کو copy کر سکتے ہیں کسی دوسری فائل میں جہاں پر ہم اس کو source کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر letter میں تھا letter میں اگر آپ ایک ہی word different جگہ پر چاہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پر change کریں اور ساری کی ساری جگہ پر change ہو جائے تو آپ اس کو link کر سکتے ہیں excel کی فائل کے ساتھ آپ excel میں change کریں گے تو word میں automatically تمام جگہ پر جہاں پر بھی آپ وہ word change کرنا چاہتے تھے اس ساری کی ساری جگہ پر word جو ہے وہ change ہو جائے گا کیونکہ ہم use کر رہے ہیں OLE technique تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو OLE technique کو excel میں اور word میں use کرنے کی سمجھائی ہوگی اگر ایکسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو نیو سے کومنٹ کریجے گا i hope you like this video thanks for watching this video